بیٹھا ختم ہوئی ہے دگویرہ سنگھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کانگریس دفتر سے باہر آتے ہوئے کیا کچھ کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں کچھ نہیں کہا کچھ بھی بولنے سے ابھی کانگریس کے نیتا بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ دگویرہ سنگھ نے اس سے پہلے ای وی ایم پر ٹھیک رہا پھوڑ دیا تھا ای وی ایم کو لے کر کئی سارے سوال کھڑے کر دیئے تھے ویچار ویمرش چنٹن منتھن کانگریس میں چل رہا ہے ہار کی سمکشہ ہو رہی ہے بیٹھا خالا کی ختم ہو چکی ہے دھیرے دھیرے نیتاؤں کے باہر آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے دگویرہ سنگھ نے میڈیا سے بات چیت نہیں کی سوالوں کا جواب نہیں دیا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے سوہ بھاوک بھی ہے کانگریس کچھ بھی کہنے سے بچتے بھی نظر بھی آئے گی چونکہ ایوی ایم ایک سہارا ضرور ہے اس سہار کا ٹھیک رہا پھوڑنے کے لیے لیکن دوسری طرف بہت ضروری یہ سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ کانگریس کو آدم منتھن کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ اس بات کا ذکر بیٹھاک میں ہوا ہو حالکہ ابھی تک یہ کوئی افیشل انفرمیشن سامنے نہیں آئی کہ بیٹھاک میں کچھ بات کو لے کر چرچہ ہوئی ہے بڑی بات یہ کہ کمیلات بھی موجود تھے دیگویرہ سنگھ بھی موجود تھے کانگریس نے آگے کے لیے سبق لیا ہے کیا یہ سمجھا ہے کہ جیت کی اصل کارن بھارتے جنتہ پارٹی کی کیا رہے اور ہم سے کیا کمی ہوئی یہ سمجھنے کی ضرورت رہی تھی اب یہ بیٹھاک ختم ہو گئے ہو سکتا ہے کہ دیلے دیلے کر جانکاریاں بھی سامنے آئے ہو سکتا ہے کہ ویدھائیقوں کی طرف سے یہ بتایا جائے کہ آخر کیا کمی رہی کہاں کمی رہی بڑی بات یہ کہ رندیر سنگھ سرجے والا بھی پہنچنے والے تھے لیکن اس بیٹھاک میں شامل نہیں ہوئے بڑے نیتاؤں کی گیر موجودگی بھی یہ بتاتی ہے کہ کانگریس اب کتنی سیریس ہے اور بلکل اب ہر بار تو آپ ای وی ایم پر ٹھیک رہا نہیں پھوڑ سکتے ہیں اپنی ہار کا کچھ آپ میں ہی کمی رہی ہوگی دھراتل پر جنتہ تک مددوں کو نہیں پہنچا پائے ہوں گے شاید کانگریس کے نیتہ یا بی جے پی کی جو کمیاں تھی خامیاں تھی اس کو جنتہ تک نہیں پہنچا پائے اپنی اپلپدھیاں جنتہ تک نہیں پہنچا پائے بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں جس پر چنتن منتھن کرنے کی آوش شکتہ ہے اس سمیہ کانگریس کو سمکشہ ہوئے اور اس سمکشہ بیٹھاک میں منتھن کیا گیا کہ ہم ہم سے کہاں چوک ہوئی کہاں بھول ہوئے اور ہمیں کیا صدار کرنا چاہیے اور آنے والے سمیہ میں ہمیں کیا مددوں کو لے کر اور کس جنت سے جنتہ کے بیچ میں اپنی بات رکھنا ہے اس پر بشار میں مرسل ہے کچھ ایوی ایم پر بھی سوال کھڑے ہوئے ہیں جیہا ایوی ایم پر بھی سوال کھڑے ہوئے ہیں کئی کئی ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی اپنی رائے یہاں پر رکھی ہے اور نشط روپ سے کئی ایسے ہمارے ساتھی ہیں جن کا کی ایوی ایم کے اوپر جو ہے بھروسہ اوٹ گیا ہے جو بتایا جا رہا تھا کہ کانگریس پارٹی کو کرنے کی ضرورت ہے اب یہ شاید باسو باسو آواز پہنچتے ہیں آپ تر بلکل دیکھیں کانگریس کی مہتون بیٹھا کانگریس کی بیٹھا خط ہو گئی ہے پی پی سی چیف کمالناس دیکھ میں جہاں پوری بیٹھا کلی ہے جس میں تمام کانگریس کی جیتے آرے پرسیاشوں کو بلایا گیا تھا اور بیٹھاک میں سب ہی کانگریس کے جو پرسیاشی سے ان سے فیڈبیک لیا گیا کہ کن پرسیتیوں میں چناؤ ہوا کس طرح سے بی جے پی نے چناؤ فائٹ کیا آپ نے کیسے چناؤ فائٹ کیا کہاں پر ہم سے چوک ہو گئی اس بات پر چرچہ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کیسے پلس پیسہ پرشاشن اور الیکشن کمیشن کی جو بھومی کا رہی جس کو لیکن کانگریس کے پرسیاشیوں نے کئی طرح کے آروب لگائیں وہ باتیں بھی اس پوری بیٹھاک میں رکھی گئی ہیں اور یہ جو پورا فیڈبیک آج کی بیٹھاک سے اکھٹا ہوا ہے اس فیڈبیک کو لے کر کمالان دلی میں ہائی کمانز کے علا کمانز سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد آگے کی جو رنڈیتی ہے وہ تیار کیا جائے گا کیونکہ اب ویدان سبہ کے چناؤ تو ہو چکے ہیں لیکن بڑی چناؤ تھی کانگریس کے سامنے یہ ہے کہ لوگ سبہ چناؤ میں طریقے سے بہتر پرزرشن کیا جائے اور جو کمیان ویدان سبہ کے چناؤں میں رہی ہیں اس کو ریکوبر کیا جائے تو اس کو لے کر ایک رنڈیتی جو ہے وہ تیار اس پوری بیٹھاک کے دوران ہوا ہے اور اب وہ اسے دلی میں ہائی کمانز کے سامنے رکھا جائے گا اور اس کے بعد ایک بار پھر سے تمام پرتیاشیوں کے ساتھ اور نیتاؤں کے ساتھ کانگریس جو ہے وہ ایک بیٹھاک کر سکتی ہے جس میں مہتون جو دشان نردیش ہیں وہ دی لے جائیں گے تو یہ پوری چرچہ اس پوری بیٹھاک کے دوران ہوا ہے اور بیٹھاک دیپ سرجیوالہ نظر نہیں آئے اب بلکل دیکھیں اس بات کو لے کر بھی کئی نہ کئی سوال کھڑے ہوئے ہیں کہ جب اتنی مہتون بیٹھاک تھی تو پردیش کے پرواری رنڈی سرجیوالہ کیوں اس پوری بیٹھاک میں نہیں سے ندارد رہے ویویک سنکھا آرونی آدھو جیسے نیتا جو ہیں وہ اس پوری بیٹھاک کے دوران نظر نہیں آئے حالانکہ اس کے پیچھے الگ الگ کارن اور الگ الگ وجہ ہو سکتی ہے لیکن بیپکش کو اس سب کے چلدے کائنہ کے کانگریس پر نشانہ سازنے کا جو موقع ہے وہ ضرور ملتا ہے حالانکہ کانگریس کے نیتاؤں سے ہماری بات بھی تو انہوں نے اس پرش طور پر کہا کہ یہ بیٹھاک مجھ پتیش کے اس طرح پر جو نیتا ہیں ان کے بیچ اور پسیاشوں کے بیچ تھی اور ان سے باتشید کر لی گئی ہے پیڈ بیک ہائی کمان تک پہنچایا جائے گا اور اس کے بعد ہی آگام بھی رنگیتی بنے گی سب سے بڑی بات اس پوری بیٹھاک میں کانگریس کے کئی پرسیاشوں نے ایوی ایم پر سندے جتایا ہے ایوی ایم کو لے کر کانگریس نے سوال کرے کیے پہلے دنگو جے سنگ ہو یا پھر انپرسیاشی ہو جنہیں جنہوں میں خاص طور پر ہار کا سامنے کرنا پڑا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ جب بیلٹ پیپر سے لکھاتار لیٹ کر رہے تھے تو ایوی ایم جیسے ہی کھلتے ہیں تو بیسے ہی ہم لوگ ہارنے کیوں لگ جاتے ہیں بسو وہ بڑے چہرے جو اپنی پارم پر ایک سیٹ بھی گوا چکے ہیں ان کی طرف سے کچھ کہا گیا گوین سنگھ کچھ کہہ رہے تھے دیکھیں گوین سنگھ کی اور سے فیلحال کوئی بھی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے لیکن موکی مطری شیورا سنگھ چوہان لادلی بہنوں کے ساتھ موجود ہے اور یہ وہ تصویر جو بھارتی جنتا پارٹی کی مدھر پردیش میں جیت کے فیکٹر کو بیا کرنے کے لئے کافی بہت بڑی تصویر ہے اور وہ بہت خاص تصویر ہے آپ نے دیکھا ہوگا وانتی کا سب نے دیکھا ہے چناؤ پرچار کے دوران لادلی بہنوں سے سمباد کرتے ہوئے سی ایم شیورا سنگھ چوہان کو اور اب جب چناؤ وہ جیت چکے ہیں بمپر جیت جب ان کو مل چکی ہے تو اپنی لادلی بہنوں کا دھنیباد کرنے کے لئے ان کے بیچ پہنچے ہیں پردیش کے ماما مہیلاؤں کے بھئیہ شیورا سنگھ چوہان اور مدھر پردیش میں لادلی لہر بھی تھی اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بمپر متدان مہیلاؤں نے اس بار کیا ہے مدھر پردیش میں اور ظاہر سی بات ہے اگر بی جے پی کو جیت ملی ہے تو بی جے پی کی پکش میں ہی ووٹ ڈالے ہوں گے مہیلاؤں نے کیونکہ لادلی بہنہ یوجنا ایک ماسٹر سٹوک سی ایم شیورا سنگھ چوہان کا بہت بہت بڑی بھومی کا نبھائی ہے سی ایم شیورا سنگھ چوہان کی اس یوجنا نے جس میں بارہ سو پچاس روپے ہر مہینے لادلی بہنوں کے خاتوں میں جاتے ہیں سرکار کی طرف سے مہینے لادلی بہنوں سے سموات کیا جا رہا ہے بڑی بات یہ ہے چناؤں میں جیتنے کے بعد دھنیوات دینے بھی پہنچے ہیں رجانوں کے ساتھ ہی دھنیوات گیاپت کر رہے تھے مہینے لادلی بہنوں کے بیچ تو پہنچ نہیں تھا مہینے لادلی بہنوں کے طور پر شورا سنگھ چوہان سامنے آتے ہیں یہ بڑی دیکھنے والی بات ہے بڑا چرچہ کا کیندر رہے گا لیکن اس دوران جب بھاجپا کہیں نہ کہیں اچھی پوزیشن میں مدھر پردیش میں نظر نہیں آئی انہی لادلی بہنوں کے جادو کے چلتے بھاجپا میں اتنی پرچند بہومت مدھر پردیش میں حاصل کی اور یہ اپنا پن جو کی بہنیں پردیش کے مخیہ سے ساجہ کرتی بھی ہیں تصفیروں کے ذریعے نظر آتا ہے یہ دیکھیں ماما آج پہنچے ہیں بچوں سے ملاقات کرنے ایکسکلوزف تصفیریں اور مجھے لگتا ہے کہ فرصت کے پل بھی ہو تاکہ بہت گہن چنتن منتھن بھارتے جنتہ پارٹی میں چلا بہت سٹریس رہی ہوگی نشرتی شماعوں کو لے کر اور اب یہ خوبصورت پل لادلی بہنوں سے ملاقات بھانجے بھانجیوں سے مل رہے ہیں مخی منتری فرصت کے پل بیتا رہے ہیں اپنے لوگوں کی بیچ بلکل اور اسی انداز اسی انداز کو لے کر اسی سرل سہج سبحاؤ کو لے کر پورے مدھ بردیش میں لوگ پری ہیں شیورا سنگھ چوہان اپنے اسی سبحاؤ کو لے کر وہ جانے جاتے ہیں زمین سے جڑے نیتا اس لیے وہ کہلاتے ہیں کیونکہ جب جب موقع ملتا ہے آم جرتا کے بیچ وہ رہتے ہیں اور آج پہنچے ہیں اپنی لادلی بہنوں سے ملاقات کرنے کے لیے اور کہیں نہ کہیں آوندکہ جنتا کو نیتاؤں سے شکایت رہتی ہے کہ وہ ووٹ مانگنے کے لیے تو آتے ہیں لیکن جب ووٹ مل جاتا ہے اور سرکار بن جاتی ہے بی جے پی پارٹی یا پھر کوئی بھی پارٹی جیت جاتی ہے تو اس پارٹی کا راجنیتا دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا ہمارے بیچ لیکن ایسا نہیں ہے سی ایم شیوڑا سنگھ چوہان کے سندرب میں ایسا نہیں ہے جب وہ ستہ میں نہیں بھی تھے تب بھی جنتا کے بیچ تھے ان کے بیچ پریوار کی طرح بیٹھے ہیں یہ ساری لادلی بہنیں آپ کو نجر آ رہی ہیں وہ دیکھیں چھوٹے بچے جو ان بہنوں کے وہ سب سی ایم کے ساتھ آپ کو نجر آ رہے ہیں اور سی ایم ان سے بات کر رہے ہیں بچوں سے لادلی بہنوں سے بھی بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں پر سی ایم ابھی کچھ ہی دیر پہلے پہنچے ہیں اور لگاتار یہاں پر سب بچوں سے بات کرتے ہوئے بہنوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بھوپال کی نیا بسیرہ بستی ہے جہاں پر سی ایم سیوراج پہنچے ہیں اور سب بچوں سے بات کرتے ہوئے دولارتے ہوئے لاد پیار کرتے ہوئے مدھ پردیس میں اس بار جو چناؤ کے نتیجہ آئے کہیں نہ کہیں وہ سب سے بڑا اس میں گیم چینجر لادلی بہنہ یوجنا کو مانا جا رہا ہے اور ساری لادلی بہنیں یہاں پر بیٹی ہیں اور دیکھئے سی ایم سیوراج ہلکے پھول کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں بہنوں کے بیچ ہستے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھئے کتنا خوش دکھائی دے رہے ہیں جس طرح سے پارٹی ستہ میں آئیے وہ خوشی آپ کو دکھائی دے رہیے لگاتار اور یہاں پر دیکھئے وہ سب سے بات بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سی ایم اور سب کے بیچ یہ دیکھئے جو بجور کے ماتا ہے ان سے نمستے کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ابھیوادن کرتے ہوئے بھی سی ایم نظر آ رہے ہیں تو سی ایم یہاں پر سب سے بات کر رہے ہیں لگاتار اور سب سے یہ بھی کریں کہ میں آپ کے گھر بھی آؤں گا کئی بہنیں ان سے بات کرتے ہوئے کہ آپ ہمارے گھر آئیے تو سی ایم یہاں پر سب سے ملتے ہوئے بات کرتے ہوئے بڑے خوش دکھائی دے رہے چناؤ نتیف کے بات سی ایم لگاتار تو اپنی لادلی بہنوں کے بیچ پہنچے ہیں سی ایم شیوراج اپنے بھانجے بھانجیوں کے بیچ پہنچے ہیں سی ایم شیوراج آبھار ویقت کر چکے ہیں پہلے ہی پورے پردیش شرطہ کا لیکن خود ان کے بیچ پہنچ کر ان کا آبھار ویقت کرنے کے لیے مطلب اپنی لادلی بہنوں کا آبھار ویقت کرنے کے لیے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان خود ان کے بیچ پہنچے بھانجے بھانجیوں سے بھی ملاقات کی پردیش کے ماما ہے مہیلاؤں کے بھئیہ ہیں اور پردیش کے سب ہی جو مہیلائے ہیں ان کی بہنا ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سرکار نہیں پریوار چلاتا ہوں وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں دیکھئے بوجن کرتے ہوئے پردیش کے مکہ منتری اور اس فیکٹر کا ذکر لگاتار جس طرح سے سبیت بھی کر رہے ہیں کہ لادلی بہنہ یو جنا اس کے بدولت بھارتی جنتہ پارٹی اور مکہ منتری شیوراج سنگھ توہان یہ خود خاص طور پر بہت زیادہ ہائیلائٹ بھی ہوئے ہیں الگ الگ پردیشوں میں اس بات کا ذکر تھا کہ یہ ایک فیکٹر ہے جب ایک لگاتار کام کر رہا ہے اور یہ وہ سرل سو بھاگ جس کا ذکر لگاتار کیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتشیوکتی نہیں ہوگی بیان کرنا یہ کس پرکار اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجے بھانجیوں کے ساتھ اس خوشی کو بانٹتے ہیں اکثر الگ الگ نیتاؤں آپ کو دیکھیں گے اپنے پریوار کے ساتھ پرسط کے پل بتاتے نظر آتے ہیں کل پہنچے تھے پریوار کے ساتھ بھی ریشٹران لیکن اس دوران بھی ایک کام پریوار کی طرح یہ نظر آیا پورا پریوار اور یہاں پر ایک اور سرل سہج شیبراج کی ایک تصویر لادلی بہنوں سے ملنے کے لیے مکھی منتری جب پہنچے ان کی خوشی بھی دو گنی ہو گئی بہنے بھی کانا کھا رہے ہیں اپنی بہنوں کی بیچ بیٹھے مکھی منتری یہ فرصت کی پل خاص طور پر یہی وہ پل ہیں جب آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی سٹریس سے دور چناو کا کوئی سٹریس نہیں ہے اور خاص طور پر یہ تصویریں جب بہنوں کی آشروات کو ایک بار پھر سے اسی پرکار سے کامنا کے ساتھ آگے بڑھانے کا پریاز کر رہے ہیں مکھی منتری شیبراج بلکل ایک بمپر جیت کے ساتھ لادلی بہنوں نے اپنے بھائیہ کو ریٹرن گفت دیا ہے یہ بمپر بہومت کے ساتھ بی جے پی نے سرکار بنائی ہے مہدو بردیش میں اور آبھار بیقت کرنے کے لیے اپنی بہنوں کے بیچ اپنے بھانجے بھانجوں کے بیچ ہیں سی ایم شیبراج خانہ بھی کھا رہے ہیں بھوزن بھی کر رہے ہیں اور یہیں سہجتہ سرلتہ ان کو باقی نیتاؤں سے الگ بناتی ہے مکہ منتری کا چہرہ نہ ہونے کے باوجود مکہ منتری کا جو جادو چلا ہے وہ اسی سرل سہج سبحاغ کی بدولت ہے سہی کی شیلندر ہمارسہ چوڑ چکے ہیں شیلندر لگاتار تصویریں دکھائیے گا لیکن ان تصویروں کے بارے میں بولنا بہت ضروری ہو جاتا ہے شیلندر اور یہاں پر کھانا کھاتے بھی دکھائی دے رہے ہیں جس دن بوٹنگ تھی اس کے ایک دن پہلے بھی جب بوٹ خموا تھا مدان اس دن بھی سی ایم یہاں پر لالی بہنوں کے بھی پہنچے تھے الگ بستی میں وہاں پر بھی کھانا کھاتا آپ تو نتیجے آ چکے ہیں اور پرچند بہومت کے ساتھ بھاچپا ستہ میں آئیے اور کہیں نہ کہیں پرچند جیت کے پیچھے یہ مانا جا رہا ہے کہ لالی بہنہ جو یوجنا وہ بھی ایک بڑا گیم چینجر تھی اور وہی دکھائی دے رہا لالی بہنوں کے بیٹ دیکھیں چھوٹے ماسوم بچوں کو سی ایم اپنے ہاتھوں سے خود کھانا کھلا رہے ہیں ان کو سارے بچے ابھی ان کی گوڈی میں بیٹھے تھے یہاں پر آپ کو دیکھئے کہ بلکل سادہ بھوجن ہے وہ جو یہاں پر سی ایم کا جو بھوجن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو میتھی کی سبجی نجر آ رہی ہے کھیر نجر آ رہی ہے میو میٹھا کرانے کے لئے لالی بہنوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کھیر بنائی ہے یہ ساری بہنیں بیٹھی ہوئے اور یہاں پر سی ایم اس کے علاوہ یہاں دکھن پچھن سے جو پرتیاسی تب ایرائے کو چکے بھگوان دا سبنانی بھی سی ایم کے ساتھ نجر آ رہے ہیں یہ سیٹ بھاجپا پچھلے چناؤں میں ہاریت یہ بھی جیتی ہے تو یہ سارا جو بھوپال میں بھی بھاجپا کئی سیٹوں پر جیتی ہے سی ایم اسی خوشی کو ساجہ کرنے اپنی لادلی بہنوں کے بیچ آئے ہیں ان سے بات کرتے ہو نجر آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں یہاں پر اور سب بچوں کو بٹھاتے ہوئے اور ان کے ساتھ یہ بھی نجر آئے کہ ان سے بات کی سی ایم نے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے کے علاوہ بات کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کوئی دکھت تو نہیں ہے کسی طرح کی اور یہاں پر ہم کوشش بھی کریں گے کہ سی ایم سے بھی بات کریں اور کہیں نا کھیں لادلی بہنوں نے ایک بڑا گیم چینجر مانا گیا ہے اس کو اور اسی کا اثر دکھائی دی رہا ہے ہم کوشش کرتے ہیں سی ایم سے بات کرنے کی نشتی چالنگ بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں بڑی بات یہی ہے کہ مدیبردیش ویدہان سبھا چناؤ دوہزار تیز جب اس کے سار کو پرکٹ کرنے کی بات ہوگی تو سب سے پہلے یہ تصفیری دکھائی جائیں گی یہ وہ نظارہ ہے جو بھارتے جنتہ پارٹی کو سشکت کرنے میں ایک اہم بھومکہ میں رہا ہے پورے چناؤ کے دوران پرچار کے دوران بھی الگ الگ جگہوں پر جب جن سبھائیں تھی تو نہ صرف لوگوں سے باتشیت کی بلکہ لاتلی بہنوں سے ملنے کے لیے ان سے ملاقات کرنے کے لیے مکیاں ضرور پہنچتے تھے ہمیشہ اپنی بہنوں کے ساتھ ہوں جب تک میری ساتھ چلے گی بہنوں کا ساتھ دوں گا دیکھیں سی ایم بول رہا ہے کہ میں بہنوں کے ساتھ ہوں جب تک میری ساتھ چلے گی میں بہنوں کے ساتھ ہوں اور ہم بات کرتے ہیں اب بہنوں نے اب بہنوں نے آج بھی یہ کھلتی میں نے لوگ کی اور چینے کی ڈال بنائی ہے یہ میری جڑھانی ہے سی ایم صاحب کھانا بہنوں نے بہت کرتے ہیں کھانا 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 امرت جیسا کیونکہ بہنوں کا سنے اس میں ملا ہوا ہے دیکھیں سی ایم بول رہا ہے کہ امرت جیسا کھانا بنا بہنوں کا اس نے اس نے بنا ہوا ہے تو سی ایم امرت جیسا کھانا بتا رہے کہ انہیں بہنوں کا جو اس نے بنا ہوا ہے پریم ملا ہوا ہے تو ہم لگاتار اور جی ہم کچھ لائلی بہنوں سے بھی پوچھتے ہیں جنہوں نے کھانا بنا ہے ان سے بات کرتے ہیں آپ نے کھانا بنا ہے جی جی سی ایم بول رہا ہے کہ امرت جیسا بھوجن بنا ہے ہاں ہم نے بہت پیار سے میں نے اور میری جیتھانی نے کھانا بنایا ہوا ہے اور لوکی چنے کی ڈال بنائیے تورکی ڈال بنائیے چاول بنائے کھیر بنائیے اور مطلب بہت پیار سے بنایا ہے ماما جی کے لئے کھانا کھیر مو مٹھا کرایا ہے بلکل کیونکہ وہ ہی ہمارے آگامی جو ہے مکھی منتری ہمیشہ سے تھے اور وہ ہی رہیں گے ان کو ہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں مکھی منتری کے روپ میں ہمیشہ دیکھیں یہ لادلی بہنا بھی بتا رہی ہیں کہ انہوں نے آلو ڈال کی سبجے بنائی ہے اور کھیر بنائی ہے لانگی بے نے یہ کہہ دے کہ مکھی منتری کے پت پر اپنے بھائیہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اب بھوپاد سے اگلی بڑی جانکاری سیم شوراہ سنگھ چوہان کی طرف سے بڑا بیان سیم پت پر فیصلے سے پہلے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سیم کا دعویدار نا پہلے میں کبھی رہا ہوں نا آج ہوں ایک کارکرتہ کے نواتے لگاتار پارٹی کے لیے لگاتار کام کر رہا ہوں سمروید ہاؤس کے ساتھ پارٹی کے لیے کام اسی طرح سے کرتا رہوں گا سیم پت پر لے کرتے ہیں ایک بھائی پر سن کی طرح سے زکھنا پارٹی نے جب جو کام دیا اس کام کو پوری پرمانکتہ میمان داری اور جتنا مجھ میں سامبرت تھا اس سامبرت کو جھوک کے میں نے وہ کام پورا کرنے کا پریاس کیا ہے میں مکھ منتری کا دعویدار نہ تو پہلے کبھی رہا اور نہ آج ہوں میں ایک کارکرتہ کے نواتے اس کام کو سمرپد بھاؤ سے اپنی سمکون سکتی شمتہ اور پرمانکتہ ایمانداری سے صدیب کرتا رہوں گا موڈی جی ہمارے نیتا ہے اور ان کے ساتھ کام کرنے میں ہم نے صدیب گروہ اور آنند کا آنیبھا پتیا ہے پردیش کی جنتہ کا ایک بار پھر سے آبھا ہے تو ایک طرف شیوراہ سنگھ چوہان کی طرف سے یہ بیان ہے اور دوسرا دلی میں مکھی منتری پد کو لے کر حلچل تیز ہوتی ہوئی گری منتری امید شاہ سے ملنے پہنچ گئے ویڈی شرما بی جے پی کے ادھیاکش جے پی نڈہ سے بھی ملاقات کی ہے ویڈی شرما یہ بڑی بات یہ ہے کہ سنسدی سکر لگاتا چل رہا ہے وہاں پر بڑے بڑے نیتاؤں کی موجودتی اور چونکہ بڑی جیت کے بات پردیش کا کوئی نیتا راشتری نیترطو سے جب ملنے کے لئے پہنچتا ہے تاب اسی پرکار کی موسکان سبھی کے چہرے پہنچ گئے یہ تصفیر ہے آپ دیکھیں فیوش گویل بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم کی تصفیر میں بی جو پی کے پردیش ادھیک طور پر بھارتے جنتا پارٹی کے لئے یہ کتنا کام کیا ہے ویڈی شرمار یہ سبھی افگت ہیں اس بات سے مجھے لگتا ہے کہ راشتری نیترطو بھی اسی کے چلتے اس موسکان کے ساتھ جیت کو مناتا ہوا سہگی اشرف کام رو کر لیتے ہیں اشرف بہت خاص ہو جاتی ہیں تصفیریں ایک طرف جب بھارتے جنتا پارٹی کی پرچند باومت ہو اور دوسری طرف سی ایم پد کی ریس ہو رہی ہے وہ بہت مہتون ہو جاتی ہے کیونکہ پرچند جیت بھاجپا کو ملی ہے اور اب ان کے سامنے یہ بھی ایک بڑی چنوٹی ہو گئی کہ مکھے منتری کیا شیورا سنگھ چوہانی کو رکھے لیکن دعوی یہی کیے جا رہے ہیں کہ مکھے منتری شیورا سنگھ چوہانی رہیں گے حالان کی راجلیتک گلیاروں میں دوسرے ناموں کو بری لے کر چرچہ ہے دوسرے ناموں میں کینڈری منتری پرداد پٹیل ہے نرین سنگھ تومر ہے جوتی رادیتیا سندیا ہے یہ تمام بڑے نیتاں ہیں وہ بھی مکھے منتری کی ریس میں ہے اب فیصلہ سنسدیے بورڈ کو کرنا ہے پہلے پرویکشک نکت ہوں گے وہ ودائکوں سے ملاقات کریں گے ان کی رائے لیں گے اس کے بعد راشترے نیترتف کو جانکاری دی جائے گی پھر سنسدیے بورڈ میں مکھے منتری کے نام پر فیصلہ ہوگا لیکن اس بیچ مکھے منتری کے چہرے کو تلے کر بات ہوئی رہے لیکن شیورا سنگھ چاہن جو کہہ رہے ہیں کہ کارکرطہ کے طور پر میں کام کر رہا ہوں لیکن اس بیچ ویڈی شرما کا پہنچنا کیا ان نیتاؤں کی لسٹ میں آپ انہیں دیکھتے ہیں جو کہ سی ایم کی رسٹ میں اب دیکھیں جو جاتی سمیقران ہے اگر یہ ذمہ داری ویڈی شرما کو دی جاتی ہے تو کافی کچھ انہیں اب اپنی جو کیبینٹ کا جو چہرہ ہوگا بہت کچھ بدلنا پڑے گا ساتھ ساتھ سنگٹھن میں بھی کافی بدلاؤ کرنے پڑے گے ویسے پردیش ادھیکش ہونے کے ناتے ویڈی شرما بھی اس ریس میں ہیں لیکن جاتی سمیقران جو ابھی تک کا بناواتا اس کے میں وہ کیبینٹ میں یا مکھے منتری کی ریس میں شامل نہیں ہے اگر ان کو شامل کیے جاتا ہے تو ادھر سنگٹھن میں کافی بدلاؤ کرنا پڑے گا یہاں کی ذمہ داری کسی اور کو دینی پڑے گی جاتی سمیقران کو دھیان میں رکھتے ہوئے تو ریس میں تو ہے لیکن وہ تھوڑا پیچھے ان سے آگے جو ریس میں ہے وہ منتری ہی چل رہے ہیں لیکن آج کی جو اونتی کا ملاقات ہو رہی ہے وہ بہت مہتپون ہے تمام بڑے نیتاؤں کے ساتھ ان کی یہاں سنسط بھون چل رہا ہے سنسط کی کاروائی چل رہی ہے اور اسی میں وہ الگ الگ سب سے مل رہے راشتری ادھیک سے ملاقات ہو گئی گرہ منتری ملاقات ہو بہت شکریہ آپ جانکاری ساجہ کرنے کے لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کس پرکار سے بیڈی شرما پہنچتے ہیں پیوش گویل آپ کو نظر آئیں گے کس پرکار سے جی پی نڈا اور آمی شاہ کے ساتھ ملاقات جس طرح سے اشرف بیس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ چلیئے سی ایم کی ریس میں بھلی بہت پیچھے ہوں لیکن یہ تصویر اس لئے بھی خاص ہو جاتی کہ اچھ خاصی بہمت کے ساتھ مدھے پردیش میں پارٹی نے سرکار بنائی ہے اور بیڈی شرما کس پرکار کام کرتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے اور اس لیے سنسیدی ستری کے دوران الگ سمولا کاتی اور رائیپور سے اگلی بڑی جوانکاری بھاچ پارشت دل رائیپور نگر نگم پہنچ چکا ہے بھاچ پارشت دل دوارہ عوشواز پرستا لانے کی بیٹ جو کی خاص طور پر ایجاز ٹھے بر کی خلاف بلائی گئے نگم نیتہ پرد پکش مین چوبے پارشت مرد جے دوبے امر بان سل 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 کار دو تمام پارشت یہاں پہنچ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مہا پور کی کرسی سے اٹھ دیا جائے اب یہ دیکھنے والی بات کی سی ایم او سی جب ادھ دیکھنے دیکھنے تو ملتا ہے ایک جتہ کے ساتھ بات جنت پارٹی کے پارشت اور نشت ہے کیونکہ اس طرح کی خوشی بھی بیجو پی پارشت دل کے سل دستیوں میں نظر آتی ہے اور اگر نردلیوں کو اپنی طرف بات جنت پارٹی کرنے میں کامیاب رہتی ہے اجاز جیبر سمسیہ اور زیادہ بڑھنے والی ہے نگر نگم یہ تصویر بیجو پی پارشت دل اب یہ بیٹھک لگاتار چل رہی ہے جس میں رنیتی تل کی جاری کی آخر کرنا کی آئے آگے کی سی آدھا درجن ادھکاریوں کا ان کو ہٹا آیا گیا اور جب بھارتے جنتا پارٹی یا کوئی بھی آنے پارٹی سطح میں آتی ہے تو اپنے اکورڈن بدلاف بھی کرتی گٹھن کے ساتھ سرکار کے کئی اور بدلاف آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اپنے اس طر پر نگم میں بھی بھارتے جنتا پارٹی کے پارشت ایک ساتھ آج اس بیٹھن میں مل ہو سکتا ہے کہ دردلیو کو اپنے ساتھ رکھنے کے ساتھ ایجاز دھیبر پر مصیبت بڑھیں سی یوگل جو جو شہ تصفیروں کا یہ بھی بڑی ہلچل نگم میں ہونے والی ہے یہ بلکل دیکھیں بی جے پی پارشت دل کی بیٹھک ہے یہاں پر چل رہی ہے تمام بی جے پی کے پارشت ہیں وہ موجود ہیں اور وہ ایک ستری پرمک جو مانگ ہے وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہے کہ ایجاز دھیبر کو استحبہ دینا چاہیے رائیپور میئر کو اگر میئر ستھپا نہیں دیتے ہیں تو اویش واس پرسطاو کی تیاری اور اسے لے کر ریل نیتی ہے وہ بی جے پی یہاں پر بنا رہی ہے اور جس طرح سے بھرشت چار کے مددے کو لے کر لے کر بی جے پی مرچہ کھولا ہوا تھا اور اگر رائیپور نگر نگر نگم کے جادوی آکڑے کی بات کریں تو دیکھیں جادوی آکڑا 34 ہے بی جے پی کے پاس 31 پار سدھ ہیں جو جیت کر آئے ہیں اس کے علاوہ 5 نردلی پار سدھ ہیں اگر نردلی پار سدھ ان کو ساتھ مل جاتا ہے تو نشیط طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آنے سرکار میں بی جے پی کا بھی ہو سکتی ہے یہ تو تائے ہے کہ بی جے پی کے اگریسیو موٹ کے وجہ سے اب مہا پور ایجار ڈیبر ہے اس کی موسیبت سکول کی چاتراؤں نے پردرشن کیا تھا اس کی بابدود یہاں پر یہ دیکھے بڑی کاروائی عوید کبزے کو ہٹائے جائے سرکار بنتے ہی اور اب عوید کبزوں پر بلڈوزر چلنے لگا ہے دیکھیں نگم کا عملہ پرشاشن کم لگ بلڈوزر لے کے پہنچ ہے اور ایک طریقے سے یہاں پر دیکھ نگم رہا ہے دیکھیں کس طریقے سے پرشاشن یہاں پر سجگتہ سے سبھی عوید جو چوپاٹی ہے اسے ہٹا رہا ہے پرشاشن کا کہنا ہے کہ نردیس ملا ہے کہ سہر میں جتنے بھی عوید جو چوپاٹی ہیں انہیں ہٹا جائے جائے اس کے تحت کاروائی کی جارہی اب سیدھا دیکھ سکتے ہی ادھر کس طریقے سے موتی باگ جو یہاں رائیپور سہر کا مکھ چونک ایک طریقے سے مانا جاتا ہے یہاں پر چوپاٹی یہاں پر لگتا ہے اسے ہٹایا جا رہا ہے پرشاشن کا کہنا ہے کہ جو کھوڑا سا بھی یہاں پر بھی ہوتا ہے تو ایک طریقے سے چوپا ایک طریقے سے یاد یاد وستہ سیدھے طور پر بادیت ہو جاتی ہے بیلاسپور کا ذکری کر لیتے ہیں یہاں پر اوید چکنا دکان اوپر نکم کبول ڈوز سنجھ کر بیت چکنا سینٹر جہاں پر تمام ایسی دکانے تھی تکی کبزہ کر بنائی گئی تھی انہیں دوستہ کرنے کار بیلاسپور میں دیکھ رایپور میں بھی اسی طرح نکم کاملا پہنچ پولوس کے ساتھ وہاں پر بھی اتیق رمن دوستہ کیا گیا ریو سگلی بڑی خبر جہاں سواغت سممان کے دوران ایک منچ ٹوٹ گیا نو درو درو چت ویدھائی سممان یہاں پر کیا جا رہا تھا اور مالیار پند کی ہوڑ ایسی مچ کی یہ منچ ہی ٹوٹ گیا تصفیر آپ دیکھیں گھٹنا کا لائف ویڈیو bar ریو ویڈیو بڑی صلام یا بڑی ریو مل یا پنہ سے اگلی بڑی خبر جہاں دوشت مڈے میل کھا کر چالیس بچے بونی طرح سے بیمار ہو گئے پنہ سے یہ جانکاری آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں اور مڈے میل کو لے کر لگاتار فقائتیں پرابتھونے کے باوجود اس قرار کی خبریں لگاتار سامنے آتی ہیں پرشاسنک املا کیا اسے لے کر سکریے نہیں ہیں یہ سوال بھی کھڑے ہوتے اس طرح کی گھٹنا ہو سی چالیس بچے بیمار ہیں اسپطال میں علاج رہت ہیں فوراں اسپطال لے کر پہنچے پرشاسنک کے خلاف پنہ سے یہ جانکاری ساجہ کریں اور اکثر مدھو پردیش کے الگ الگ زلو سے اس پرکار کی خبریں آتی گئے ہیں اور اسی لے سوال اور زیادہ گمہیر ہو جاتے ہیں جب بچوں کا ماملہ ہے تو کسی پرکار کا کامپرمائز نہیں کیا جا سکتا دوشت مڈے میل کھا کر چالیس بچے بڑی تل سے بیمار پڑ گئے اور اس کے بعد یہ اسطیتی کے اسپطال میں فوراں بھڑتی کروایا گیا پرشنوں میں بھی بھاری گصہ تین بچوں کی حالت بھی نازوک بتائی جاری ہے اور زیادہ گمہیر ہو جاتی ہے اسطیتی اب دیکھیں پندرہ بچوں کو سامدہ ایک سواستی کے اندر میں بھڑتی کروایا گیا ہے تین تی حالت نازوک ہے چکت سالے پرنا ریفر کر دیا ہے جانکاری لگنے کے بعد سواستی بھا کی ٹیم پہنچی کیامپ لگائے گئے اور دیکھا گیا آنان پانو میں کیا آخر کیسے میڈے میل اتنا خراب تھا لیکن بہت ضروری یہ بھی سمجھنا کہ اس پرکار کی گھٹناوں سے پہلے سواستی بھا کی ٹیم یا کوئی پرشاستے کملا نہیں پہنچتا ہے میڈے میل کا نریکشن نہیں ہوتا ہے کیا آخر کن حالاتوں میں یہ بن رہا ہے جو بچہ کھا رہا ہے کیا وہ سچ میں خانے لائک ہے پر جنہوں نے لاپروائی کے آروپ لگائے آکروش کی ستتی ان میں بھی گرام وکرمپور کے شاسی کے مادمک شالہ کا یہ پورا ماملہ پنہ سے یہ جانکاری اور امید ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کبر دکھا رہے ہیں تو اس کا اثر بھی ہو الگ الگ جگہوں پر اسی پرکار کا ماملہ اور اسی کے ساتھ بولٹین میں اتنا ہی نمسکار